فرنز یہاں پر آپ چیک کر لیں دور سے چیک کر سکتے ہیں کہ یہ واقعی ہے ہمارے پاس چار فٹ کی ڈیش ہے ایل این بی کی پوزیشن اس طرح بھی آپ رکھ سکتے ہیں وارٹیکل میں جاؤں گا یہاں سے ہم نے سیٹلائٹ کو سلیکٹ کر لیا ہے یہ سیٹنگ آپ اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ امید رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی پاک ذات سے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے سب خیر و آفیس سے ہوں گے فرنز پیچھے آپ چیک کریں چار فٹ کی ڈیش میرے پاس پاک سیٹ ون آر پر لگی ہوئی ہے اس کی نیو اور فریش اپ ڈیٹ جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ میرے پاس اس تائم کتنے چینل آ رہے ہیں اور پی ٹی وی نیٹ ورک ہم نیٹ ورک جو ہے جیو نیٹ ورک کہ تمام چینل جو ہے آتے ہیں یا نہیں اس پر ہم چیک کریں گے اگر آپ کے پاس بھی چار سے پانچ چینل آتے ہیں تو میں آپ کو ڈسکرپشن میں ویڈیو دے رہا ہوں آپ نے سی مور کے اپشن پر جا کر وہ ویڈیو لازمی دیکھنی ہے آپ کو ڈیش کی پمایش کا اندازہ ہو جائے گا ایل این بی کی پمایش کا اندازہ ہو جائے گا وہ ویڈیو دیکھ کر آپ بھی اپنے پاس یہ تمام چینل چلا سکتے ہیں جو میں آپ کو چیک کروانے لگا ہوں تو فرینڈز بینہ کسی تاخیر کے ہمیشہ کی طرح ویڈیو کو شروع کر لیتے ہوں اور آپ سے وہی ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ پہلی مرتبہ لکمان ڈیش ٹی پر آئیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں آل نوٹفکیشن پر اوکے کر لیں تو فرینڈز چلتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں کیمرہ کر کے موو کے آپ نے ایل این بی کی پوزیشن کس طرف کو رکھنی ہے اگر آپ بھی یہ سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ نے ڈیسکرائبشن والی ویڈیو جو ہے لازمی واج کرنی ہے انشاءاللہ آپ کے پاس بھی یہ تمام چینل چار فٹ پر پاک سیٹ وان آر کے رسیب ہوں گے تو آپ کے ساتھ اس کا رزلٹ جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں تو فرینڈز یہاں پر آپ چیک کر لیں دور سے چیک کر سکتے ہیں کہ یہ واقعی ہے ہمارے پاس چار فٹ کی ڈیش ہے یہ دیکھیں پونے چھے فٹ کی ڈیش یہ والی ہے اور یہ جو پڑی ہوئی ہے ہماری پاک سیٹ پر بالکل اوکے ہے اس کی پوزیشن وغیرہ بھی آپ یہاں سے چیک کر لیں فرینڈز اور نمبرنگ وغیرہ بھی آپ یہاں سے چیک کر لیں اٹھتیس اور چالیس کے درمیان میں آپ نے اس کو ٹائٹ کرنا ہوتا ہے ایل این بی کی پوزیشن اس طرح بھی آپ رکھ سکتے ہیں وارٹیکل میں اور اس کا روخ آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ یا سیٹ لگی ہے یہ بلیک تار آپ چیک کر لیں فرینڈز ہماری اس سسٹم میں آ رہی ہے تو اب آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی میں اس کو سکین کروں گا ایک تو آپ کو سکیننگ کا طریقہ پتہ چل جائے گا دوسرا آپ کو آئیڈیا آ جائے گا کہ کون سے چینل ہمارے پاس ہے پاک سیٹ پر آتے ہیں تو فرینڈز میں انسٹالیشن والے آپشن میں آ چکا ہوں یہاں انٹینہ سیٹنگ میں جاؤں گا یہاں سے ہم نے اس سیٹلائٹ کو سلیکٹ کر لیا ہے یہ سیٹنگ آپ سمجھ لیں ایک آون پچاس آپ نے رکھنا ہوتا ہے اور نیچے آپ نے بائیس کے کو آف رکھنا ہے اور نیچے اگر آپ نے ڈیزک لگایا ڈیزک لگا لیں یہاں پر ون پوائنٹ زیرو میں اور آپ نے ساب سے نیچے آ جانا ہے یہاں پر آپ نے اس کو بلائنڈ کر لینا ہے بلائنڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اوپر جو ہے ایف ٹی اے آن لی نہیں کرنا پاک سیٹ پر آپ نو رہنے دیں اس کو کر لیں یہاں پر اوکے تو آپ کے سامنے فرینڈز میں نے اس کو اوکے کر لیا ہے اور دیکھتے ہیں ہمارے پاس کتنے چینل آتے ہیں یہاں پر آپ کو میں ساتھ ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا اور فرینڈز بیچ بیچ میں سے تھوڑی سی ویڈیو بھی سکیپ کروں گا تاکہ آپ کے ٹائم کی بچت ہو سکے جی تو فرینڈز یہاں پر چینل آنا سٹارٹ ہو چکے ہیں آپ ساتھ ساتھ چینل لسٹ دیکھتے جائیں فرینڈز اور یہ چیک کر لیں کون کون سے چینل ہمارے پاس سما آگیا اپنا آگیا ہے جلوہ ایچ ڈی آگیا ایٹ ایکس ہم آگیا اور اس کے علاوہ مزید ہم چینل اور بھی دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہم ہم کا نیٹ ورک کا پیکج دیکھیں گے یہ دیکھیں لاہور رنگ آ چکا ہے نیو نیوز آگیا یہ دیکھیں ہم نیٹ ورک بھی ہمارے پاس آ چکا ہے فور فیڈ ڈیش پر یہ دیکھیں وہ ہی تار وہ ہی ڈیش سارا کچھ وہ ہی ہے کوئی اڈیٹنگ وغیرہ نہیں ہے کیونکہ کچھ دوست نئے ہوتے ہیں جو اس فیڈ میں ان کو لگتا ہے کہ یہ اڈیٹنگ ہے ہمارے پاس تو پانچ سے چار چینل آتے ہیں آپ کے پاس کس طرح سے اتنے چینل آ رہے ہیں تو یہ چیک کرتے جائیں فرینڈز مزید بھی آپ چیک کر رہوں گا میں آپ کو آپ نے ویڈیو کو سکیپننگ کرنا تاکہ آپ اپ ڈیٹ سے فائدہ اٹھا سکیں اور ہم پی ٹی وی نیٹ ورک کو بھی یہاں پر چیک کریں گے فرینڈز ہمارے پاس ٹیون ہوتا ہے یا نہیں تو یہ چیک کر لیں فیوٹی تھری چینل اس ٹائم تک آ چکے ہیں قرآن ٹی وی بھی آ گیا ہے نور ٹی وی آ گیا ہے اس کے علاوہ مزید یہ دیکھیں پی ٹی وی نیٹ ورک بھی ہمارے پاس آ چکا ہے بہت سے دوستوں کے پاس ہیپی ٹی وی ویک ہو چکا ہے لیکن ہمارے پاس سکیننگ میں آ چکا ہے تو یہاں پر بھی آپ فرینڈز یہ والی فریکوینسی بھی چیک کر سکتے ہیں مدنی چینل آ چکا ہے اے جی این نیوز آ چکا ہے درتی ٹی وی آ چکا ہے اور یہ دیکھیں مزید ہمارے پاس کتنے چینل آتے ہیں ایکسپریس نیوز آ گیا انٹرٹینمنٹ آ گیا یہ جیو کا پیکج بھی آ چکا ہے فرینڈز اور یہ اہم سپورٹس بھی آ گیا ہے گرین انٹرٹینمنٹ آ چکا ہے ڈرامو والا چینل تو یہ چیک کر لیں فرینڈز اس کا ریزلٹ اور بھی دیکھتے ہیں کتنے چینل یہ دیکھیں ایک سو چونتیس چینل ہمیں رسیب ہوئے ہیں چار فٹ کی ڈیش پر یہ دوبارہ سے آپ چیک کر سکتے ہیں فرینڈز اس دیش پر ہمیں ایک سو چونتیس چینل رسیب ہوئے ہیں آپ ایک سو چونتیس اکیلے چینل میں سے ایک سو چونتیس کی اس طرح رسیب کر سکتے ہیں ویڈیو آپ کو میں نے ڈسکرپشن میں دے دی ہے وہ ویڈیو آپ نے لازمی واجہ کرنی ہے یہ ویڈیو بھی اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو دوستوں میں لازمی شیئر کیجئے گا یہ ایکسپریس نیوز جو ہے اس کی فریکوینسی وغیرہ یہاں سے دیکھ لیں اس کی کوالٹی بھی آپ چیک کر لیں فرینڈز اور آپ کو میں ہم نیٹورک کی کوالٹی بھی چیک کرواتا ہوں تو یہاں پر فرینڈز آپ جیو نیٹورک کی کوالٹی بھی چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھ لیں فرینڈز اور یہاں پر بھی آپ اس کی فریکوینسی وغیرہ کو نوٹ کر سکتے ہیں اور یہ چیک کر لیں اس کی کوالٹی کو ورٹیکل میں اب آپ کو چیک کرواتا ہوں ہم جی تو فرینڈز یہاں پر آپ ہم نیٹورک کی فریکوینسی دیکھ لیں اس کی کوالٹی کو چیک کر لیں فور فٹ کی ڈش پر ریزلٹ اس کا چیک کر لیں یہ دیکھ لیں اور اس کی فریق وینسی وغیرہ بھی آپ نوٹ کر لیں زوم سگنل چیک کر لیں اور پیچھے آپ کو میں ہم بھی چیک کرواؤں یہ دیکھیں یہ والے اس کی کوالٹی وغیرہ یہاں پر فرنز آپ یہ والی فریق وینسی بھی چیک کر لیں یہ دیکھیں اور اس کی کوالٹی چیک کر لیں اور یہاں پر آپ چینل وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کون تھا چینل ہے جیتا فرنز اس طرح سے آپ اس کی سیٹنگ کو کر لیں جس طرح سے آپ نے ڈسکرپشن میں ویڈیو دیکھی ہے آپ نے ریزلٹ بھی چیک ہیا ہے تو امید ہے فرنز آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آگی دوستوں میں بھی شیئر کریں گے ملیں گے نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم